اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے ویفلز کی ویفلز کیا ہوتے ہیں کیسے بنایا جاتے ہیں کیا کیا چیزیں اس میں شامل کی جاتی ہیں اور کراچی میں سب سے سستے ویفلز کہاں مل رہے ہیں تو مزید ایسی انفرمیشن کے لئے اس ویڈیو کو آنے تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ نے ہمدہ انگری بوائز کو سسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سسکرائب کر دیں تو چلیں آج کی ویڈیو کو شارٹ کرتے ہیں اسلام علیکم دوستو ہنگری بوائز میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا دوست محمد خورم اب میرے ساتھ ہے میں ہوں ہاری سامیر یہاں پر ہم دوبارہ آئے ہیں بھائی دوبارہ آپ کیوں لے کر آئے ہیں دوبارہ میں اس لیے لکھا ہوں کہ آشکین آپ کو بھی پسند ہے آشکین ہمیں بھی پسند ہے سب کو آشکین پسند ہوتی ہے لیکن اگر آشکین کے ساتھ کچھ ٹویسٹ چارج ہے کچھ نئی چیز ایڈ ہو جائے اس میں تو مزہ دوبالہ ہو جاتا ہے اس لیے ہم آج آئے ہیں الگوسیا راجپوت پہ آپ کو دکھاتے ہیں اپنے ویورز کو بھی دکھاتے ہیں کہ یہاں پہ کیا چیز ہے وہ ایڈ ہوئی ہے ٹھیک ہے ویفلز دوستو کہتے ہیں ویفلز یہاں پہ ایڈ ہوئے ہیں تو آپ کو بھی دکھاتے ہیں ویفلز کس طرح بنتے ہیں جن کو نہیں پتا ان کو بھی پاس رجائے گا ٹھیک ہے آجائیے دوستو ویفلز ایک بیلجین ڈیزرٹ ہے یہ بیلجین میں عام طور پر بریفرسٹ میں کھائی جاتی ہے جیسے کراچی میں اتوار والے دن حلوہ پوری کھانے کا رواج ہے تو اسی طرح بیلجین میں ویکنز پہ ویفلز کھائے جاتے ہیں اور اب آتے ہیں ویفلز کی تیاری پہ ویفلز بنانا بہت زیادہ سمپل ہے سب سے پہلے مکھن دودھ آٹے اور بیکن پارٹوں کو ملا کے ایک ٹھپ سیرپ بناتے ہیں اور اسے ویفلز مشین میں رکھ دیتے ہیں اس کے بعد ویفلز میں نوٹیلہ چوکلیٹ کی کوٹنگ کرتے ہیں چاکلیٹ ٹھوٹنگ کے بعد اس میں ڈیفرٹ قسم کے چاکلیٹ اور بیسکٹس کی ٹاپنگ کو ایٹ کرنا ہوتا ہے اب ہم ٹھہرے دیسی آدمی اور یہاں کنفیوز ہو گئے کہ کون سے فلیور کی ٹاپنگ کو ایٹ کرنا ہے اور اس مقصد کے خاطر ہم نے ایکسپرٹ اپنے لینے کے لیے حارس عمید کو بدایا تو اب ہمارا ویفلز آلموس کمپلیٹ ہو گیا ہے اور صرف ایک چیز ہی کمی رہ گئی ہے اور وہ ہے آئیس ٹرین ویفلز میں اگر آپ ونیلہ فلیورڈ آئیس ٹرین کو ایٹ کریں گے تو میں بتا رہا ہوں آپ کو مزہ ڈبل کیا ٹرپل ہو جاتا ہے کہتے ہیں جتنا گھڑ دال ہوگے اتنا میٹھا ہوگا لیکن مصطبہ بھائی یہ کہتے ہیں کہ جتنی چوکلیٹ ڈال ہوگے اتنا مزہ آئے گا تو اس لیے مزید چوکلیٹ کو ایٹ کریں گے سینوچ ویفلز کے علاوہ ان کے پالسٹک ویفلز بھی موجود ہیں جن کو بنانے کا بھی سیم پروسس ہے یعنی پہلے بیک کرنا ہے پھر نوٹے لکی کوٹنگ ایٹ کرنی ہے پھر فلیور ٹاپنگ ایٹ کرنی ہے اور اتنا کچھ صرف اور صرف سوار پر میں مطلب اس سے سستہ اور کیا ہوگا سلام علیکم دوستو میں ساتھ ہے مصطبہ تو آئیے ہم اس سے بات کرتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں سلام علیکم مصطبہ کیا حال ہے سلام علیکم مصطبہ کیا حال ہے سلام علیکم سے پہلے میں آپ کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا کہ آپ دوبارہ آئے اور ایک تفہ دوبارہ ویلوگ بنا رہے ہیں وہ پھر بیسیکلی ایک بیٹر بنایا جاتا ہے اس کا مہدہ وغیرہ اور بہت سی چیزیں مختلف چیزوں سے بنتا ہے مطلب ایک نیو ڈیزرڈ ہے مارکٹ میں ابھی نیو ان ہے چل رہا ہے یہ ایک سویٹ آئیٹم ہے آپ پھرائی کریں اچھا ہوتا ہے چوکلیٹ وغیرہ کی نوتیلا کی بھی ٹاپنگ ہوتی ہے اس کے اپر اور بھی ٹاپنگ ہے جب کٹ کٹ ہو گئی ٹیری ملک ہو گئی ایمیٹنگی لکھ گئی ان فلیروں میں ٹاپنگ ہوتی ہے اچھا ہوتا ہے اور اس کے دو قسمیں ایک تو اس کا شیف ایک لولی پوپ شیف میں ہوتا ہے ایک سینڈوچ شیف وافل ہوتا ہے کون سی پھوالے اس کی سیل زیادہ ہوتی ہے زیادہ دومہی پر وافل سینڈوچ چللا ہے ایک اور کیا پرائنس ہے اس کی پرائنس اس کی 1.70 سے سٹارٹ ہوی ہے ٹیک ہے اور کھاں تک جاتا ہے یہ جارہ ہے 300 300 تک اور ملک کوئی اس کیم کے ساتھ بھی کھایا جاتا ہے اگر آپ اس کیم پہنے چاہے تو اس کیم آئیس کیم بھی ساتھ کھائیں اس کے ساتھ اور زیادہ اچھا لگتا ہے ضرورد اور جو لولی پوپ والے آپ نے پہنے شیف باتا ہے اس کی کی پرائنس ہے وہ 100 سے سٹارٹ ہے مارمل پرائز ایسا نہیں ہے وہ بھی اچھا ہے اس کا بھی ایک ایک ٹیسٹ ہے تو آپ ہمیں یہ بتائیں ہمارے ویورس کو یہ بتائیں کہ میں نے پہلے بھی ایک سوال کیا تھا ہنگری وائس کے ریفرنس آئے گے ڈسکاونٹ دو گئے گا ہاں ہاں ضرور دیں گے ایک بندہ آیا تھا آپ کے ریفرنس کو ہم نے ڈسکاونٹ بھی دیا تھا ملہا کہ ہنگری وائس کے ریفرنس سے آیا ہوں لیکے دوستو یہ تھا ہمارے ویورس کے ریفرنس سے آیا ہوں دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو امید آپ کو بسند آئی ہوگی ایسے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بے لائکن پکلک کیجئے